یہ ہے وقت میڈیا آئیے آپ کو لے چلتے ہیں ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے زلہ سہارنپور کے دیوبن کے قریبی گاؤں ساپلا بقال میں جہاں ایک مارچ دو ہزار بائیس کو مدرسہ دارالعلوم رحیمیہ میں ایک عظیم الشان اجلاس عام و دستار بندی حفاظ اکرام منعقد کیا گیا جس کی صدارت عاشق قرآن حضرت قاری محمد اکرام صاحب مہتمم مدرسہ صدیقیہ نلیڑا نے فرمائی اور مہمانان خصوصی کے طور پر حضرت مولانا مفتی محمد رئیس صاحب صدر جمعیت علمہ ہند دہرہ دون و مولانا محمد جمشید صاحب مہتمم جامعہ اسلامیہ ریڑی تاجپورا بھی جلوہ افروض رہے اس پروگرام میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے حضرت مولانا کلی مجزمہ صاحب نے مدرسہ حاضر کے صدر ہیں حاجی محمد اقبال صاحب اس پروگرام کے کنوینر رہے مدرسہ حاضر کے مہتمم نوجوان عالم دین حضرت مولانا بلال احمد صاحب اور مدرسہ حاضر کے نائب مہتمم ہیں قاری ارشد صاحب اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں مدرسہ حاضر کے دیگر اساتیزہ کے ساتھ مفتی عبدالوحی صاحب وقاری زید صاحب نے بھی اپنا نمائی کردار ادا کیا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مولانا محمد احمد راز کی ریڑی تاجپورا والوں کا جن کی دعوت پر وقت میڈیا کی ٹیم نے یہ پروگرام کور کیا مدبرین بھی ہے جن کی فکر میں ہمیشہ جو ہے وہ نوجوانوں کی اصلاح ہوتی ہے جن کی فکر ہمیشہ جو ہے اصلاح معاشرہ کے اوپر ہوتی ہے شاید کہ آپ کو گدشتہ سال حضرت کی آمد کی وہ تقریر یاد ہوگی اور پورے سال آپ نے جب بھی اپنے دل کے اوپر نظر ڈالی ہوگی تو وہ دل نہیں بلکہ آپ کو ڈیبیا دکھائے دیا ہوگا حضرت نے ایک ہی لفظ کے اوپر جو ہے یعنی دل کو ڈیبیا بتا کر تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ یا دو گھنٹے کی تقریر کی تھی تو آئیے آپ کے اسی مقبول ترین مقرر کو میں اس اشیر کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں کہ کس شیر کی آمد ہے کس شیر کی آمد ہے کہ چرک کہن کانپ رہا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کاب کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخ کوہن کاپ رہا ہے اس سے میری مراد حضرت الحاج حضرت مولانا مفتی رئیس احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے جو دہردون سے تشریف لائیں ہیں میں حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ مسند خطابت پر تشریف لے آئیں اور اپنے ولولا انگیز خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرما دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دروش ریپ روج سب الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل له ومن يذلله فلا خادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگو اللہ تبارک وطالعہ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں انسان بنایا ہے اور مسلمان بنایا ہے اپنی معرفت کے لئے چُنا ہے اللہ نے ہمیں یہ کم احسان اور کم نعمت نہیں ہے اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں اللہ تبارک وطالعہ کی چھوٹے سے چھوٹی بڑی سے بڑی ہزاروں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اٹھارہ ہزار مخلوقات ہیں اور مخلوق میں چاند بھی مخلوق ہے سورج بھی مخلوق ہے ستارے مخلوق ہیں زمین مخلوق ہیں اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے ہم بھی مخلوق ہیں اللہ کی اس ساری مخلوق میں اللہ نے انسان کو علوہیت اور فوقیت اور برطری عطا کیے بڑا بنایا ہے شرف بخشا ہے اس کو عزت بخشی ہے اس کو بغیر کسی چٹھی کے بغیر کسی کارنامے کے یہ اللہ کا خاص فضل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے چاند سے سورج نسان چاند سے سورج سے ستاروں سے خوبصورت انسان ان کی اتنی اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے جتنی انسان کی ہے سوچو ذرا غور کرو کہ ہم ہمیں اللہ نے اتنی علوہیت بخشی ہے اتنی برطری بخشی ہے اتنا بڑا بنایا ہے رمجہ کیدر رہے ہیں کبھی تو سوچا کرو جوان بھی سوچے بڑا لیکن عالمیہ یہ ہے کہ ساٹھ ساٹھ ستر ستر سال گزار گئے ہیں کبھی سوچا ہی نہیں کہ مجھے کرنا کیا چاہیے تو میں کر کیا رہا ہوں اس بات کا بہت علمیہ ہے افسوس ہے حالانکہ اس کے بغیر کام بنے گا نہیں اس سوچ کو پیدا کرنا پڑے گا اللہ نے تو تمہارے لیے کمی بتاؤ کیا چھوڑی اللہ نے کوئی انسان بتائیں نہیں سکتا اپ آج ہو لنگنا ہو معذور ہو نابینا ہو کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ کے نیمتیں میرے اوپر بارش کی طرح نہیں برس رہی ہیں قرآن میں کہا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهَ لَا تُحْسُوهَا اے لوگوں اگر تم اللہ کی نیمتوں کو شمار کرنا چاہو گن بھی نہیں سکتے آپ شمار کریں نہیں سکتے اتنی نیمتیں صبح سے شام تک اللہ کی دیوی استعمال کرتے ہو پھر بھی نہیں سوچتے سوچنے کے لیے اللہ نے نیمتوں کے علاوہ غرآیا ہے غضب اور غصہ دکھلایا ہے احکام بھیجیں انبیاء بھیجیں جھٹکے دیر اللہ دنیا میں مگر پھر بھی نہیں سوچتے کیا کہیں گے آپ اپنے اوپر ماتم کرنے کا موقع ہے یا خوشی منانے کا موقع ہے جو دل کبھی سالحہ سال سوچتا ہی نہیں ہے دیکھو پوری مخلوق میں چاند سورہ سیارے تاکہ زمین کے نیچے زمین کے اوپر آسمانوں میں اتنی مخلوقات ہیں کہ آپ ان کو بھی شمار نہیں کر سکتے آپ بحری مخلوقات ہیں بری مخلوقات ہیں سمندر میں سب سے بڑا جانور مچھلی ہے آپ کیا سوچ رہے ہوں گے وہ اللہ کو نہیں پہچانتی اللہ کو نہیں سوچتی اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہر جانور ہر مخلوق اللہ کی سرنگو ہیں جب وہ اللہ کو بھول جائے گی اللہ کا ذکر بند کر دے گی اللہ کو پہچاننا اس کی معرفت سے مو موڑے گی یقین ماننا اللہ رب العزت اور اس کے رسول سے انحراف کی بنا پر دنیا میں جینے کا حق سین لیا جاتا ہے ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے سمندروں میں طالبوں میں مچھلیاں اللہ کو پکارتی ہیں اور جب وہ غافل ہو جاتی ہے سیاد کا لقمہ بن جاتی ہے بہار آ جاتی ہے موت واقع ہو جاتی ہے یا کوئی شکار کر لیتا ہے انسان ہے کہ اس کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محلت دی ہے کیوں دی ہے یہ محلت باقی مخلوق کو کیوں نہیں دی اس میں میرے آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت بڑا دخل ہے میرے نبی نے حد کر کے دکھائی ہے تمام انبیاء کی رعوفت رحمت اخلاق کردار ایک پلڈے میں سجا دیا جائے اور میرے نبی محمد الرسول اللہ کو ایک پلڈے میں رکھ دیا جائے تو بھی آپ کا جھگ جائے گا حسن یوسف دم عیسیٰ حسن یوسف ید عیسیٰ بیزہ داری آنچ خوبہ ہم داراً تنہا داری میرے نبی نے کمال کر کے دکھایا ہے اس کمال میں سے اللہ نے اپنے اللہ اللہ کے رسول نے اپنی امت کے لئے ایک بڑا احسان بڑا کرم یہ کیا کہ دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے پہلے سجدے میں جا کر کہ رب کو منایا اور اس بات پر رضا مند کیا کہ اے اللہ اب قیامت تک امت محمدیہ کو سور نہ بنانا بندر نہ بنانا چہرے مسخ نہ کرنا اور روتے روتے اپنا دھامن بھر لیا اور اللہ کو اس بات پر رضا مند کیا کہ جا قیامت تک جب تیری امت کو ایڈا ٹائم نہیں پکڑا جائے گا ورنہ جیسے حالات ہیں باقی امتوں کو ایڈا ٹائم پکڑا جاتا تھا کسی پر کسی کو سور بنا دیا گیا کسی کو بندر بنا دیا گیا کسی پر پتھر برسا دیئے گئے اور کسی کو زمین نے پکڑ لیا کسی نے کسی کو آسمان نے رگڑ دیا تاریخ اٹھا کے دیکھو اٹھاؤ قرآن اور کتابیں اٹھاؤ تاریخ بتاتی ہے جب قوموں نے انحراب کیا تاغوتیت اور شرکسی پر آئے اللہ سے مموڑا اپنے احکامات سے انہوں نے رو گردانی کی رگڑ دی عذاب نے ان کو مگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ کتنا بھی گناہ کرے گا یہ سمجھتا رہے تجھے کوئی دیکھ نہیں رہا تجھے پوچھا نہیں جائے گا نہیں نہیں تو غفلت میں ہے تجھے محلت ہے قرآن کہتا ہے تیری آنکھوں سے حساب ہوگا تیری زبان سے حساب ہوگا تیرے کانوں سے حساب ہوگا تو سمجھتا کیا ہے تو غفلت میں ہے یہاں بھی اس کا انتقام ہے اور آخرت میں بھی اللہ بلا کے پوچھے گا قرآن یاسین شریف میں اندر آیا ہے اَلْ يَوْمَا نَخْتِمُ عَلَىٰ اَفْغَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِهِمْ وَتَشْدُ اَرْجُلْهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللہ فرما رہا ہے تیرے موہ پر مور مار دی جائے گی یعنی زبان بند کر دی جائے گی اب تو بول نہیں سکتا جھوٹ بول لے والی زبان اب اس پر مور لگ گئی ہے دھوکہ دینے والی زبان اس پر مور لگ گئی ہے لوگوں کو ورغلانے والی زبان اس کو بند کر دیا گیا ہے اب کون بولے گا اس کے پوروے بولیں گے اس کے ہاتھ پیر جبا گواہی دیں گے اب کیا کرے گا اس سے پوچھا جاتا جو جس زبان نے دنیا میں چھوٹ بولا ہے لوگوں کو دھوکے دیئے ہیں عقبت کو تباہ کیا ہے یہ زبان کو وہاں پوچھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ کالے کارنامے تیرے ہیں کہ الہو العالمین میں تو دنیا میں پیدائی بہت کم ہوا تھوڑے دن رہار انتقال کر گیا میں تو آئی اور مر گئی میں دنیا میں نہیں رہی میرے اللہ یہ کارنامے میرے کیسے ہو سکتے ہیں اللہ کہے گا چھوٹ اب بٹن دبا دیا جاگا آپ نے دیکھا ہوگا پہلے اب سے بیس سال پہلے ٹیک ریکارڈ چلتا تھا ٹیک ریکارڈ دیکھا ہے نا اتنا بڑا سنگیت کا باجہ اس میں جو ہے وہ کیسٹ لگا دی جاتی تھی ہریوں انگوٹے سے دبایا جاتا تھا اس کو نیچے اور فوراں وہ ریل چل جاتی تھی اللہ تبارک و تعالی نے انتظام کر رکھا ہے اور رب کی قسم سائنس نے بھی بار لیا ہے قرآن نے کہا مسلم شریف کی روایت ہے میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے حساب و کتاب کو دوبارہ سامنے کیا جائے گا تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تم سے پوچھا جائے گا عجب زنب کے ذریعے مسلم شریف میں اٹھا کے دیکھ لینا عجب زنب زم میں نے پڑھا تو میں اس کی تلاش میں بھومتا رہا مظاہر علوم سارنپور محدشین کی خدمت میں جا کے بیٹھا تو اس کو پوری کو ڈیٹیل میں وہ حدیث ملی سمجھار پھر لوگوں کو سمجھایا انسان کی بوڑی کے اندر بلکل ریڈ کی ہڈی سے نیچے جا کے جہاں انسان کا ڈھانچہ ختم ہوتا ہے بلکل ریڈ کی ہڈی کے نیچے ایک چھوٹی سے ایک ہڈی ہے چپ نما وہ چپ ہے انسان کی وہ انسان اگر پانچ سو برس بھی زندہ رہا پورا کا پورا ریکورڈ اس چپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا وہ نہ آگ میں جلتی ہے نہ اس کو جانور کھا کے پچا پاتا ہے اور نہیں سمندر اس کو گلا پاتا ہے عجب زنب ہے اس ہڈی کا نام انسان کو چاہے آگ لگا دی جائے انسان کو چاہے دفن کر دیا جائے انسان کو چاہے جانور نکل جائے لیکن اس ہڈی کو ختم کرنے والا کوئی نہیں ہے بائی سائنٹیسٹوں نے کہا ہے انسان کا ڈی این نے بھی وہی رکھا ہوا ہے انسان کا ڈی این نے بھی اسی ہڈی سے ثابت ہوتا ہے اس کو مسلم شریف میں عجب زنب کے ذریعے کہا گیا ہے یخلق عجب زنب میں نے خود پڑھا ہے اور اس کی تفاصیر دیکھئے ہیں عجب زنب کے ذریعے سے اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا آپ غفلت میں آپ سوچتے نہیں ہیں مجھے کرنا کیا ہے کر کیا رہا ہوں زبان پر بور لگا دی جائے گی اور سنو میری بات اگر تمہیں ذرا سر سوچ ہو اگر تم آخرت کی نگاہ کر کے اپنے گناہوں کا احساس کر کے سوچ ہوگے تو تمہیں احساس ہوگا اور اس سوچ پر تمہیں سوئیوں سال کے نفلی بادتوں کا سوا ملے گا نہیں تو آپ جلسے کرتے رہیے چلے جائیے میرے بھائیوں جو فکر والے لوگ ہیں جنہوں نے مرنا ہے وہ ایسے جیتے نہیں ہیں جن کو مرنا ہی نہیں آتا ان کو زندگی کا سلی کا کیا ہوگا مرنے والا کبھی یہ حال نہیں کرتا جو آپ کر رہے ہیں اور جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کی نسلے بھی کریں گی اس لئے کہ نسلوں کو آپ نے دیا ہی کچھ نہیں نسلوں کو آپ نے جھوٹ دیا نسلوں کو آپ نے دگا اور دھوکا دیا نسلوں کو آپ نے موبائل دیا نسلوں کو آپ نے لوگوں کے سامنے غلط کردار دیا جب آپ کے پاس وہی ہے تو نسلوں کے پاس بھی وہی سپلائی ہوا آگے یہ اپنی نسلوں کو کیا دیں گے سوچئے ذرا اپنی اولادوں پر نسلوں پر رحم کھائیے کہ آپ کو نہیں پتا کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا مگر آپ سوچ لیجئے جتنے حج کیوئے ماشاءاللہ اتنے بڑا جھوٹا بھی ہے دلی میں جا کے دیکھئے ایک حج کا سنٹیفکٹ ملا جھوٹ ایسے بولتا ہے جیسے مشین بولتی ہو حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور آکے کہا یا رسول اللہ مسلمان کسی کے ساتھ نعوذ باللہ اللہ نہ کرے زینا کر سکتا ہے کہ ہاں اگر خواہشیں بھڑکی اور نفس نے اس کو گمراہ کیا ممکن ہے کہ اتباع خواہشات کی وجہ سے وہ یہ کام غلط کر بیٹھے یا رسول اللہ مسلمان کبھی کسی کو مار سکتا ہے ظلم کر سکتا ہے اگر ہاں مسلمان سے ممکن ہے غصہ زیادہ گیا غزبناک ہو گیا یہ کام کر سکتا ہے چند گناہوں کے بارے میں پوچھا پوچھتے پوچھتے سائل نے کہا یا رسول اللہ مسلمان کبھی جھوٹ بول سکتا ہے حضور نے فرمایا نا مسلمان کبھی جھوٹ بولو نا بھئی کبھی بول ہی نہیں سکتا مسلمان ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتے اور آپ کیا کر رہے ہیں آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں سوچو جھوٹ بولتے ہی نسان کے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے اگر اس نے توبہ کی اور اس جھوٹ کا اضالہ کیا تلافی کی تو وہ دھبا دھل جاتا ہے ورنہ اس کے قلب کی سیاہی بن کر کے گناہ کبیرہ بن کر کے یہ اللہ کی ناراض کی کا غزب کا سامان بن جاتا ہے کیوں فکر نہیں ہے میرے بھائیو تمہاری روزی کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے زن میں لیا ہے قرآن اٹھاؤ غیب سے رزق کے وعدے ہیں اللہ کے فرمایا اللہ تمہیں رزق اتنا دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے تمہاری سوچ کے باہر ہوگا سوچ ہی نہیں سکتے آپ کر کے تو دیکھو ایمان کو قوی کر کر تو دیکھ اللہ اور اس کے رسول کے دروازے پر آ کے تو بیٹ دیکھ ذرا اسلام اور قرآن حدیث امتحان کے لائق نہیں ہے کہ آپ اس کا امتحان کریں وہ تو امتحان سے بالہ تر ہے مگر کوئی کرنا چاہے تو دیکھیں ایک شیخ نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے غریب کشتی میں چلے جا رہے ہیں کشتی ٹوٹ جاتی ہے کشتی ٹوٹی ٹوٹ کر کے بکھر گئی ایک تخت پر یہ شیخ سوار ہو گئے وہ تختہ ہچکولے مارتا ہوا کسی کنارے پر جا پہنچا وہاں اس کو عرب کے کسی شیخ نے قید کر لیا اور اس کو بند کر لیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چور ہو ایسا لگتا ہے کہ جاسوس ہو اس شیخ کو گرفتار کر کے بند کر دیا اب یہ اللہ سے دعائیں کر رہا ہے اے اللہ میں مفلس غریب نہ جانے کیسے کیسے اس سفر پر آیا تھا میرے ساتھ یہ کیا ہوا ساتھ ہی بکھر گئے اور میں مقید ہو گیا رہ گیا اللہ میرا انتظام فرما الغرس حالات بنے اس حالات تفصیل سے ایک عربی کی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے مستندے حالات بنے اور بن کر کے یہ شیخ نے اس کے اخلاق اس کے کردار اس کی سچائی اس کا دعوات اور اس کی سوان میں تاثیر ہونے کی براہ پر آزاد کر دیا یہ حرم مفلس آدمی ہے حرم چلا گیا اپنے ارکان سے اپنے سفر کے مقصد سے اس نے تکمیل حاصل کی اور یہ وہاں تین دن سے بھوکا پیاسا حرم میں تڑپتا رہا حرم آج کی طرح نہیں ہے جو حاجی عرب جاتے ہیں کہ لوگ بانٹ رہے ہیں وہاں تو کھانے کے بھی لالے پڑا کرتے تھے اس لیے تو حاجیوں کے کافلے لوٹتے تھے عربی لوگ ان کے سامان کو حج سے واپسی پر چھین لیا جاتا تھا یا وہ خود اپنی مرضی سے حدیعہ کر کے چلنا ہوتا تھا یہ حالات تھے عرب کے غربت اور افلاس کا دور تھا ایسا نہیں تھا کہ ٹرک کھڑے ہوئے ہیں چھتریاں بٹ رہی ہیں بریانیاں بٹ رہی ہیں جوس کی کنٹریاں بس رہی ہیں ایسا نہیں تھا یہ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فتوحات کا دروازہ بہت زیادہ اللہ نے کھولا ہے یہ شیخ تین دن سے فاقے میں بھوک ہے اچانک اس کو سامنے سے ایک تھیلی بڑی قیمتی ہیرے جوارات کی ملی اس نے اٹھائی اسے کھول کے دیکھا جھانک کے دیکھا تو اس کے اندر بڑا قیمتی ہیرو کا ایک سیٹ ہے بہت اچھا ہی جو ہے ہارے گلے کا پیسے اس نے اٹھایا فوراں بند کر دیا چاہیے تھا یہ تھا کہ اس کو یہ حالات اور جواز کے شکلیں نکال کر کے استعمال کرتا لیکن نہیں یہ اس کو لے کے پریشان ہو گیا ڈھونڈنے لگا کس کا مالک کو نے اتنے میں ایک بزرگ توڑتے ہوئے آئے اور آ کر کے کہا کوئی ہے جس نے میرا سمان اٹھایا ہو یا دیکھا ہو اس کو پانچ سو دینار عطا کروں گا ہے کوئی جو میرے سمان کا پتہ بتائے اس نے کہا بڑے بیریاں سنو کیا بات ہے کیوں پریشان ہو میں لگی بھائی بڑا ایک تھیلی تھی میری وہ گم ہو گئی کوئی اگر دے گا تو اسے پانچ سو دینار دوں گا انہوں نے جیب سے نکالی انہوں نے کہا یہ ہے بس یہ بیچارے پاولو کی طرح پریشان ہاں ہاں یہ ہاں یہ ہوتا ہی آدمی کا قیمتی سمان اچانک کسی کے پاس ہو وہ بے بس ہو جاتا ہے ہاں یہ تمہیں کہا سے ملیے اس نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں دوں گا تم یہ یہ میری سی کے لیے میں پریشان پھر رہا ہوں اس نے کہا کیوں تو میں بتاؤ اس کے اندر کیا ہے انہوں نے کہا اس کے اندر اتنے پیسے ہیں ایسا قیمتی میرا ہار ہے اس نے کھول کے دیکھا جو نشانی بتائی تھی وہ تھی اس نے کہا یہ لیجی اپنا ہار یہ ان کو پانچ سو دینار دینے لگے اس نے کہا یہ کس بات کے پھر میں نے اعلان کیا تھا کہ جو ہار دے گا میں اس کو دوں گا آپ لے لو اب تو چاہیے تھا یہ کہ جائز ہو جاتا حلال تھا لے لیتے لیکن اس نے کہا نہیں یہ تو تم مجبوری میں اعلان کیا ہے تم نے میں اس کو نہیں لوں گا میں اللہ سے عجر لوں گا میں اس کو اللہ سے لوں گا اس نے بہت منت سماجت کی لیکن اس نے لینے سے بلو نا بھائی بلو نا بھائی سامپلے کا ہوتا تو خیرت تن کے مولانا پانچ سو کا کیا دے رہے ہزار تو کرو کم سے کمی نے آئے ہائے کیا کھرے لوگ تھے اللہ کی خسم کہنے لگا بھائی بڑے میاں میں نہیں لوں گا میں تو اس کا عجر اللہ سے لوں گا انہوں کا ایک ہزار لے لو اگر دس ہزار بھی دو گئے میں تب بھی نہیں لوں گا حالانکہ بھوک لگی بھی ہے پریشان ہے سفر کا کرایا نہیں ہے کھانے کو تین دن سے نہیں ہے بڑے میاں نے اس کے صبح اوپر سے نیچے تک دیکھا اس کے وجود کو اس کا شکریہ ادا کیا چلا گیا اس کے بعد اچھیب و قریب ہے میرے رب کی نشانیاں سمجھنے والوں کے لیے یہ کہیں سے اللہ نے اس کا انتظام کھانے کا کیا اور یہ پھر سفر کے لیے واپسی وطن کے لیے چلا اچانک عربی میں لکھائے یہ واقعہ شیخ کی کشتی پھر بکری ٹوٹ گئی اور پھر ہچکولے مارتا ہوئے ایک تختہ کنارے پر چلا گیا اور وہاں ایک تاپو تھا یہ وہاں پہنچے پڑھے لکھے تھے وہاں پہنچ کر کے انہوں نے لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی مسجد ہے اگسامنے مسجد ہے وہاں گئے وہاں جا کر کے لوگوں سے کہا کہ بھئی کھانے کو ملے گا بڑے اچھے لوگ تھے مہمان نواز لوگ تھے انہوں نے کہا بلکل ملے گا کھانا کھلایا انہوں نے نماز پڑھی ایک دن ٹھہرے دو دن ٹھہرے یہ قرآن پڑھ رہے تھے اچانک لوگوں نے سن لیا قرآن کیا پڑھ رہے تھے بھئی بولو نہ بھئی میں تمہیں ایک چیز کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن ابھی قریہ آفتاب نے پڑھا قرآن وہیں سے انسان کا کلجہ مو کو آ رہا تھا قرآن قرآن ہے اس کے لئے اعلان ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فالیفرہ ہوا خیر مما یجمعون سبحان اللہ یہ قرآن پڑھ رہے تھے سنا لوگوں نے لوگوں نے حلچل بچ گئی اس آدمی سے نماز پڑھوا یہ مسافر ہے نماز پڑھوای ایسا قرآن پڑھا کہ سارے دیوانے ہو گئے لوگ اکٹے ہو کے آئے کہا کہ آپ جو ہیں قریصہ آپ حافظ ہیں عالم ہیں تھوڑے دن اور ہمارے یہاں ٹھہر جائیے انہوں نے کہا بھائی مجھے وطن جانا کہ ہم تمہارے سب انتظام کر کے دیں گے ایک شرط ہے ہمیں اور ہمارے بچوں کو قرآن پڑھائیے آپ انہوں نے غور فکر کرا اور کہا بلگل پڑھائیں گے کتنے دنوں میں ایک دو مہینے رک جائیے تین مہینے رک جائیے شرط ہے ہو گئی کھانا پینے کپڑا لوگوں نے لے لیا زمہ بہترین کھانے کھلاتے اچھا کپڑا پہناتے انہوں نے قرآن پڑھا اور جب قرآن پڑھتے پڑھاتے لوگوں سے دیدو شنید ہو گئی تو اچانک لوگوں میں مشورہ ہوا کہ وہ جو فلا صاحب کی بیٹیا ہے ان سے اچھا داماد کون ملے گا ممکن ہے کہ اس لڑکی کی برکت سے یہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہ جائیں اور اپنے سفر کا ارادہ ملتبی کر دیں اس آدمی سے نکاح کرو بہترین پڑھنے والا ہے اس سے کرو اس سے زیادہ بہتر داماد نہیں ہو سکتا لوگوں عبرت پکڑو اس کے پاس نہ گھر ہے نہ اس کے پاس جنگل کے کھوڑ ہیں نہ اس کے پاس محلات ہیں قرآن میار بنا کر کے اب آؤ آگے سارے لوگوں کا متفقہ لے کا فیصلہ ہوا کہ اس بیٹی کے باپ نہیں ہے اس بیٹی کے ماں نہیں ہے کوئی بھائی نہیں ہے اس بیٹی کے باپ نے جو نشانیاں اپنے داماد کے لیے تیک کی تھی وہ اس آدمی کے اندر موجود ہیں لہٰذا اس سے نکاح کیا جائے گزارش کری سوچا قبول کر لیا قبول کرنے کے بعد لوگوں نے نکاح کر دیا اب جب یہ اپنی اہلیہ محترمہ اپنی بیوی کے پاس ملاقات کے لیے ملنے کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھتے ہی جیسے اس کا مو دیکھا تو اچانک ان کو پسینہ آ گیا انہوں نے مسلح اٹھایا اور بیٹھ گئے پہلے نماز پڑھی دعا کری اور پھر بیٹھ گئے کبھی یہ اس لڑکی کے گلے میں ایک ہار پڑا ہوا تھا یہ لڑکی کو نہ دیکھ کہ اس ہار کو دیکھے جا رہے ہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹے ساری رات گزار دی میاں نے لڑکی پریشان لڑکی کو پسینہ آ گیا اللہ میں اس کو پسند نہیں آئی کیا وجہ ہے یہ ساری رات میرے ہار کو دیکھترا مجھے اس نے دیکھا ہی نہیں صبح ہوئی تو شکویچ ہونے لگے کسی نے کہا کہ لڑکی شکوہ کر رہی ہے کیا شکوہ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میاں نے ساری رات ہمیں دیکھا ہی نہیں اور نہ جانے یا تو دعا کرتے رہے یا ہمارا ہار دیکھتے رہے کیا وجہ ہے میں ان کو پسند نہیں آئی یا سبردستی نکاح کیا گیا ہے اندر گئے اپنی بیوی سے کہا میں نے سنایا کہ آپ کو کوئی شکوہ ہے کہا ہاں پوری رات ہو گئی نہ آپ نے ہمیں ہاتھ لگایا نہ ہم سے بات کی آپ دعا کرتے رہے یا ہمارے ہار کو دیکھتے رہے کیا وجہ ہے میں آپ کو پسند نہیں ہوں انہیں کہا اللہ کی بندی آپ مجھے اتنی پسند ہیں اتنی پسند ہیں اور یہ کہہ کہ وہ آنکھوں میں آسو لے آئے بڑا سمل کے کہنے لگے میں واقعی آپ کے ہار کو دیکھ رہا تھا میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اتنا قیمتی ہار جو میں نے آپ کے گلے میں دیکھا اب سے چھ مہینے سات مہینے یا سال بھر پہلے میں نے ایک بزرگ کی تھیلی پائی تھی اور اس تھیلی میں میں نے کھول کے دیکھا تو سیم اسی طرح کا ہار تھا میں حیران اور پریشان ہوں کہ یہ وہی ہار تو نہیں ہے میں اس لیے ساری رات سوچ میں پڑھا رہا سفر کو یاد کرتا رہا میں تنگھال تھا پریشان تھا یہ ہار شاید وہ ہار نہ ہو کہ کب کی بات ہے لڑکی نے واقعہ سنایا انہوں نے سنایا لڑکی کہنے لگی ہاں اس دوران میرے والد سفر حج پر تشریف لے گئے تھے اور ممکن ہے یہ ہار وہی ہار ہو اس نے کہا یہ یہ سامان بھی تک ہاں یہ یہ سامان بھی تھا بس سجدے میں گر گئے کہنے لگے خدا کی قسم یہی ہار تھا جس پر میں نے ایک ہزار دینار اس لیے مجھے دینا چاہا میں نے انکار کر دیا اس نے اس سے میں نے کہا اگر تو ستر ہزار دینار بھی دے گا تو بھی میں تو اس سے قبول کرنے والا بلو نا بھئی نہیں ہوں لوگوں نے کہا حضور یہ بڑے بیاں کا ہار جب بات سارے میں کوئی پہلی کہا کہ یہ بڑے بیاں حج سے آئے تو بہت روتے تھے اور کہتے تھے الہو العالمین اس پاک باز نیک راز سچے اور اماندار نوجوان جیسے کو میرا داماد بنانا اے الہو العالمین سچے آدمی کو اس جیسے نوجوان کو مجھے میری بیٹی کا شور بنانا میرے رب دعایں کیا کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ جب میری بیٹی جوان ہو میری بیٹی کا کہیں نکاح ہو تو ایسے نوجوان سے رشتہ کرنا یقینی طور پر تو وہی نوجوان ہے اب پتا کیا ہوا اتماعریک نے لکھا ہے ہسٹری لکھنے والے نے لکھا ہے کہ ان کے پاس صرف اکیلی بیٹی تھی اور اس کے پاس بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ تقریباً ستر ہزار دینار کا تو یہ زمان تھا اور اس کے علاوہ بے شمار ملکیت اور پروپرٹیز تھی جو ساری اس بیوی کے نکاح میں آتے کس کی ہو گئی بولو نا بھئی سامپلے والوں گئی یوں کر رہے کس کی ہو گئی بے بیوی کا بیوی کا اور میاں کا تو ایک معاملہ ہوتا ہے نا کس نے کیا ہے اللہ نے اللہ نے کیا کس وجہ سے کیا ہے ایک سچائی پر نیکی پر چنانچہ اس عورت سے اس شیخ کو دو بیٹے ہوئے اور وہ کم عمری میں انتقال کر گئے اور جب یہ اس کے غم میں بچوں کے رہنے لگے تو ماں نے محسوس کیا حتیٰ کہ پھر اس خاتون کا بھی دو تین سال کے بعد کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا اور پھر مجبوراں یہ اس غم کو دھونے کے لیے انہوں نے تمام پروپرٹیز کو کچھ اللہ کے راہ میں خیرات کی اور کچھ پروپرٹیز کو بیج کر کے اس کی بھی معاریخین نے بڑی بھاری مقدار لکھی ہے لے کر کے اپنے وطن روانہ ہو گئے میرے بھائیوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے قریب آؤ اللہ کے رسول کے قریب آؤ یقین کر کے دیکھو آپ نے تو وہ چیز دیکھی نہیں آپ کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے اور آپ کو اس بات کا مکلب بنایا ہے کہ آپ اللہ کو پہچانے اللہ کے حکم کو پہچانے اللہ کے رسول کو پہچانے اس لیے اللہ نے ساری مخلوقات پر آپ کو علوہیت اور برطریتہ کیے مگر کیا آپ یہ کام کرتے ہیں نہیں کرتے نہیں کرتے میرے بھائیوں اپنا معاملہ اللہ سے سیدھا کر لو کل میں ایک جلسے میں بتا رہا تھا آپ اپنا معاملہ ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے اور پھر آپ کا معاملہ صدھرنے کے لیے صدھرنے والا کوئی نہ ہے ابھی آپ کے پاس مساجد ہیں ابھی آپ کے پاس خود کا دل ہے جو آپ کو اللہ کی طرف لے جا سکتا ہے سوچئے تو چاہی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مسکین کی طرح ایک بڑھا مسکین فقیر ایک جگہ کھڑا ہوا لڑکوں کو لوگوں کو دیکھ کے رو رہا ہے ایک نوجوان نے پوچھا بڑے میاں میں نے لوگوں کو دیکھا غفلت میں معاملہ اللہ سے بگڑا ہوا ہے میں نے بات کری کہ اپنے رب سے معاملہ ٹھیک کر لو اپنے رب کو منالو میں بات کر کے آیا ہوں اس بات پر رو رہا ہوں میں نے ان سے آکے کہا کہ تمہارے لئے بات کر کے آیا جاؤ مناؤ اس لئے رو رہا ہوں تھوڑے دن کے بعد پھر دیکھا وہ بڑے میاں قبر استان میں کھڑے ہوئے ہیچکی امار کے رو رہے ہیں بڑے میاں نے کہا بڑے میاں آج کیا ہوا کیوں رو رہے ہوں کسی نے کچھ کہا کوئی نظر آرہ ہے کہ اس لئے رو رہا ہوں کہ آج بھی معاملہ سیم ہے جو کا تو ہے کہ آج معاملہ الٹا ہے جن لوگوں کو سمجھا رہا تھا اس دن تو اللہ مان گیا تھا یہ ماننے کو تیار نہیں تھے اور آج یہ مان گئے ہیں مگر میں آیا کہ ان کی صلح کرا دوں اللہ سے ملا دوں لیکن یہ مان بھائیو کہ ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے ہماری مثال اس تاجر کی ہے سوچو ہر بوڑے کی ہر جوان کی ہر عورت کی ہر مرد کی ہر امیر اور غریب کی مثال ہے دو تاجر ہے ہماری زندگی کے ایام گزرے جا رہے ہیں اور ہماری زندگی جھوٹ پر گزر رہی ہے اور ہماری زندگی شراب پر گزر رہی ہے ہمارے بچوں کی زندگی ایسو عشرت پر گزر رہی ہے میرے بھائیو ہمیں رخ کو بدلنا پڑے گا ہماری مثال اس تاجر کی ہے جو کھلے میں بھوپ میں بیٹھ کر کے برف بیچ رہا ہے اور کیا آواز لگا رہا ہے برف لگا رکھا ہے تخت پر برف لگا کے بیست نہیں کہ رمضان میں گاؤں میں تخت پر برف لگا رہا ہے اے لوگو میرے ساتھ رحم کا رحم کا معاملہ کرو میں ایسا تاجر ہوں میرا مال زائے ہوا جا رہا ہے میرا مال زائے ہوا جا رہا رہا ہے تو میرا سارا مال میں ایسا تاجر ہوں ایسی تجارت کر رہا ہوں کچھ بچے گا ہی نہیں اگر شام تک انتظار کرواؤ گے تو سارا ختم ہو جائے گا لہان ایسا تاجر ہوں میں میرا مال خراب ہوا جا رہا ہے زائے ہوا جا رہا ہے پگھلتا رہتا ہے برف ایسے آخرت کا خوف کیوں نہیں دلاتے ایسے دن سے کیوں نہیں ڈراتے جس دن آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا آپ کا کوئی ناصر و معین نہیں ہوگا آپ کا کوئی ٹیلی فون کام نہیں آئے گا آپ اگر دینا چاہیں آپ دے بھی نہیں سکتے لینا چاہیں لے بھی نہیں سکتے میرے بھائیو نہ باپ کام آئے گا نہ بیوی کام آئے گی نہ بھائی کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی اور خود انسان کی زبان اس کی چالہ کی بھی کام نہیں آئے گی یک سی بھون آپ سوچئے سہی اس دنیا پر آخرت کو پرک دیکھئے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا حضرت خاجہ عزیز علیہ رحمت اللہ نے لیلہ اور مجنی کے بے سمار کی سوک کو کوٹ کر اللہ کی محبت اور حقیقت حال کو سمجھانے کی کوشش کی دنیا کے نمونے یہ کھیتی یہاں جو اس میں اچھا کار کردگی کرے گا آخرت میں اتنا ہی چین اور سکون سے رہے گا جس کسان نے لا پروائی کی جس کسان نے غفلت برتی جس کسان نے کھیتی میں اپنی شوک نہیں دکھایا رب کی قسم وہ لوگوں سے بھیک مانگتا پایا اور جس کسان نے اپنی کھیتی کو اپنے کام کو سر انجام دیا لوگ اس کے سامنے اس کے گھر بانگ انداز سے سمجھئے اس سٹیج پر پچھلے سال میں بھی تھا اور اس مدرسے کے سپے سالہ روح 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 حاجی محمد فرقان شہاب بھی تھے کتنا پیارا آدمی تھا رب کی قسم کتنا مخلص آدمی تھا اور اس مدرسے کی درو دیبار اس کے لیے زخیرہ آخرت ہیں اس نے محنت کی اور اس مدرسے کو پروان چڑھانے میں اپنے کندھیں لگا کر کے زور لگایا ہے میرے بھائیو وہ تھے مجھے خوب یاد ہے کہ جب میں نے آواز لگائی تو انہوں نے ایک رقم مدرسے کے حوالے کی اور جب میں نے کہا حاجی صاحب نہ جانے اگلے سال نصیب ہو کہ نہ ہو اس مدرسے کو پروان چڑھانے کے لئے میرے کہنے سے اور کچھ بڑھائیے تو اس نے سیدھے پچاس ہزار روپے بڑھا کے بتائے اور کچھ ہی دن گزرے تھے کدھر چلا گیا وہ بھلو نہ بھائی اللہ کو پیارا ہو گیا ہم بھی سب اللہ کو پیارے ہو جائیں گے اپنا رخ بدلنا ہے اور جب آپ کا خود کا رخ بدلے گا آپ کی نسلوں کے رخ بدلیں گے آپ کی اولاد ہماری اولاد آپ کے اور ہمارے بچے سنو نوجوان شراب کی طرف جارے مسلمان اور شراب نشے کی طرف جارے روڑکی چلے جائیے دیردون شراب پینے والا شراب جب پیتا ہے اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے وہ مومن ہوتا ہی نہیں ایسی حال میں اگر موت آگئی ایسی حال میں پکڑ آگیا تو کیا کروگے کیا جواب دوگے ماں بھی اللہ شرمندہ باپ بھی اللہ کے نادم کیا کروگے ماں باپ کو بھی جہنم میں لے جالیت کا شکار ہے اور وہ یا تو خود ذاتی طور پر موبائل کے گناہ میں مبتلا ہو کر کہ اللہ کے غضب کا شکار ہے یا اس میں سے بہت بڑی مقدار ہر لڑکے ہر لڑکی کے ہاتھ میں جتنا بڑا موبائل ہے وہ غلط تعلقات میں ملوث ہے دوستیوں میں ملوث لڑکے لڑکیوں یہ مسلمانوں کے کام ہے یہ ایمان والوں کے کام ہے یہ آخرت کو سوچنے والوں کے کام ہے سنو میں ہر جلسے میں کہتا ہوں اگر تم اپنے اخلاق ٹھیک کر لو اپنے کردار پر ٹھیک آ جاؤ اسلام کو فولو کر لو سچے مسلمان بن جاؤ تو یقین ماننا دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے آرے سس نہیں بجرنگ دل نہیں یہ ہندو تمہارے دشمن ہو ہی نہیں سکتے یاد رکھنا جن ہندو کو ہم ہدہ مانتے ہیں دشمن مانتے رب کی قسم کھا کہ کہ سکتا ہوں چاپ لوسی نہیں کر رہا کبھی آپ یہ سوچیں کہ لوگ سن سامنے نہیں کی کیوں کروں گا میں تمہارے سامنے چاپ لوسی مگر سچائی یہ ہے جن ہندو کو دشمن مانتے ہو وہ تمہارے دشمن نہیں ہیں دشمن تو خود تمہارے اندر بیٹا ہوا ہے دشمن تو تمہارے خود اندر بیٹا ہوا ہے اس دشمن سے لڑو مومن بنو مولوی ملیں مفتی ملیں گے امیر جماعت ملیں گے لیکن مومن ملنا بہت مشکل ہے گاؤں کے گاؤں خالی ہیں مومن بننے کی محنت کے لئے جماعت شروع ہوئی مومن بننے کے لئے مدر سے شروع ہوئے مومن بننے کے لئے علماء نے خانقائیں کھولی مومن بننے کے لئے نجانے کیا کیا لوگوں نے مجلی سے سجائی لیکن قوم مومن بننے کے لئے تیار نہیں رب کی قسم مومن بچے گا مومن کے علاوہ کوئی نہیں سارے دھارہ میں بے جائیں گے کوئی حاجی ہو کوئی عالم ہو کوئی امام ہو کوئی امیر ہو کوئی مالدار ہو کوئی غریب ہو نہیں بچے گا اللہ کے یام نہیں بچے گا اس لئے میرے بھائیو اس آخرت کی تیاری کے لئے میں نے دیکھا گاؤں کے گاؤں اور اور ہمیں فنڈامنٹل بھی یاد نہیں ہمیں اپنے بنیادی مسائل بھی یاد نہیں میں ایک مسجد میں چلا گیا وہاں جا کر پہلی سف میں لوگوں سے پوچھا پہلی سف میں سف اڈاڈی والے ملتے بھی نہیں میں نے پوچھا جو آگے تھے اس مسجد میں دس پندرہ میں نے کہا کتنی عمر ہو گئی ساٹ سال کتنی ہو گئی ستر سال ماشاءاللہ میں نے کہا رکو سے کھڑا ہونے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے کیا پڑھتا ہے مومن چپ میں نے کہ سجدے سے اٹھنے سے بعد دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے کیا پڑھتا مسلمان چپ کہنے لگے مولانا ہمیں تو آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں تمہیں کوئی بتائے جبرہ لائے گا بتانے کے لئے ستر ستر سال کے حج پہ چلے گئے بوڑے میں نے پوچھا اب حج کے ارکان نہیں ہو رہے ساری زندگی دوڑ تیرے ان خوٹروں سے سوال کرو ان جو لے کے جائے گا اللہ سے سوچا کرو کبھی فکر کیا کرو کہ مجھے مومن بننا ہے مومن بننا ہے مومن کبھی شوٹ نہیں بولتا مومن شراب مومن کے اولاد پی نہیں سکتی مومن کبھی غیر لڑکی کو تکی نہیں سکتا مومن تو اللہ کا خوف لے کے چلتا ہے رسول اللہ کا شوک اور کردار لے کے چلتا ہے آپ بھی ایسے بنوگے کے نہیں بنوگے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے کہو کہ مومن بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ مومن سنو میری بات مومن صفات مومنان رب کے قسم مومن اگر زمین میں پیر مار دے تو اس میں سے بھی خزانہ نکل آئے مومن بننے کی پرکٹس کرو بھئی حاجی بننے کی پرکٹس نہ کرو ابھی حج پہ جارہا لکھ دیا حاجی محمد سلیم آرہ ابھی تو گیا ابھی نہیں کہ جارہے بس تاریخ آگئی ابھی گیا ابھی نہیں کارڈ پہ لکھ رکھ حاجی محمد سلیم پھلا تاریخ جائیں گے حج کو نعوذ باللہ حج باقی رہ گیا ایسے حاجیوں کے حج کو موہ پہ لپیٹ کے مار دیا جاتا ہے ایک راستہ بچا تمہارے پاس ایک راستہ اتنا شاندار ہے جس کی طرف مغفرت کے لیے لے کے جاتا ہوں دو ہی راستے ایسے ہیں ایک تو جہاد فی سبیل اللہ وہ ہے سا راستہ جو آپ اور آپ کی نسلوں کو جنت میں لے کے جائے گا اور دوسرا ہے قرآن کیا ہے بھائی دوسرا ہے قرآن قرآن پڑھنا قرآن پڑھانا اور رب کی قسم آپ سوچ نہیں سکتے میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا رسول اللہ نے فرمایا ایک صحابی ابن عمر اپنے بڑے میں قرآن پڑھ رہے اپنی بیٹھک میں بیٹھک میں بیٹھ کے قرآن یہاں تو مسید میں نہیں پڑھ رہی لوگ بیٹھک میں تو کیا قرآن کی محفلے سے جائیں گے چودریوں کو اور سے سننو میری بات بدلو بڑے میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے کا ریواج تھا بیس سال پہلے تک اپنی کھیتی پہ بھی قرآن پڑھ رہا اپنے بیویوں کو سب کو قرآن کی آواز آتی تھی ابن عمر رضی اللہ پڑھ رہے گھوڑا بدکنے لگا وہ پڑھتے رہے اور بدکنے لگا جب تین مرتبہ ہو گیا تو اٹھ کے گئے ان کا بچہ کھیل رہا تھا جلدی سے بچے کو پکڑ کے لائے وہ پھر بھی بدکنے لگا جو گھوڑی تھی یا اونٹ تھا جو بھی تھا ان کے باڑے میں تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا تو دیکھا اچانک کوئی بادل نومہ کوئی چیز تھی اس میں چراغ اور کمکم روشن تھے کمکم ایسا نور ایسی خوشبو سارا بڑا مہ گیا سارا گھیر مہ گیا سبحان اللہ یہ ماجر انہوں نے دیکھا تو بڑا عجیب لگا رسول اللہ کی خدمت میں گئے یا رسول اللہ میں عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے کیا ہوا کہ رسول اللہ میرے مجھے ڈر لگ کہ میرے بچے کو کچھل نے دے جانور اتنا بھی دکھنے لگا میں نے بند کر دیا یا رسول اللہ دیکھتا کیا ہوں کہ بادل نوما کوئی چیز ہے اور خوشبو سے مہتر چمکم کمیں جل رہے ہیں حضور علیہ السلام نے نگاہ جکا لی فرمایا ابن عمر پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے یا رسول اللہ میں بلکل پڑھتا رہتا مگر مجھے اپنے بچے کا خوف نہ ہوتا یا رسول اللہ کیا معاملہ تھا کہ ابن عمر اگر تو پڑھتا رہتا اللہ کی قسم آسمانوں سے تیرا قرآن سننے کے لیے فرشتے نازل ہوئے تھے اگر تو پڑھتا رہتا تو جو تیرے بڑے کی طرف جاتا قریب تھا کہ لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کی زیارت کر لیتے مگر تو نے بند کر دیا یہ قرآن ہے قل بفضل اللہ ہوا برحمت ہی فبذالک فلیفرہ ہوا خیر امیم ما اجمعون اس سے پڑھنے والا خیر کا مالک ہے قیامت کے دن ہو لاکیوں سے بچاؤ کی صورت ہے قرآن اور قرآن پر ہم نے خرج کرنا قرآن کو سینے سے لگانا قرآن کو یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ جو ٹیم بیٹی ہے یہ جو کیبنیٹ بیٹی ہے دیکھو ان کی زیارت کرو دیکھو ان کو جہاں سرو پر فرشتوں کی مسکرات جھوم رہی ہے ان کے اوپر رحمت سایہ فگن ہے آج ان کے سرو سے لے کے آسمان تک مبارک بادیوں کا سلسلہ ہوگا آج ان کے گھروں میں ان کے ماما ان کی خالہ ان کی پھوپیا قابل مبارک باد ہے ان کے والدین آج اللہ کی طرف سے ان کے گھروں میں خوشیاں جھوم رہی ہوں گی یہ کم کیبنیٹ نہیں یہی کیبنیٹ ہے جو جو وہاں کی ہون لاکیوں سے آپ کو بچا سکتی ہے ورنہ بعض لوگ یوں کہیں مالی حضر کتاب لا یغادر صغیرت ولا کبیر الا احصا ووجد ما عمل حاضر ولا یظلم رب کا حدا میرے شمڑیا بھی اتار کے ان کے والدین ان کے حوالے کر دیں تو سودہ سستہ ہے اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے پرسو میں نے دیکھا ہی تھا پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا میں پرسو ایک دعا کرانے گیا روزانہ سلسلہ چل رہا ہے وہاں آٹھ نو بچوں چھے سات بچوں نے قرآن کیا اتنا عمدہ قرآن پڑھ رہے تھے کہ بار بار دل چاہ رہا تھا سننے کے لئے میں نے کہا پھر سنا ختم شریف میں نے کرایا میں نے کہ ان کے والدین کو بلاؤ اور رب کی قسم یہ قرآن ہے یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے ایک ایسے آدمی کا بچہ خفیز قرآن تھا ایسے عمدہ قرآن پڑھ رہا تھا کہ سارے بچوں سے جمع کے قرآن پڑھ رہا تھا اور مجھے کبھی امید ہے کہ وہ عالم بن کر کے اپنے باپ کا اور ماں اور خاندان کا نام روشن کرے گا ان بچوں میں یہ جو بیٹھے ہیں مجھے افسوس ہو رہا تھا آپ کو بری لگے گی لگے یہ علماء جانتے ہیں میں علماء دیوبند کی نمائندگی کرتا ہوں غلط یہ صحیح یہ تو علماء میری صلاح کریں گے کرتے ہیں مگر میں بے باقی سے اپنا موقع حدف اور موقع رکھ چھوڑتا ہوں ایک بچے نے ان کی شان میں ترانہ گایا تو لوگ آ کر کہ ان کو پیسے دے رہے تھے لیکن اس ترانہ گانے والے کو پیسے نہیں دے رہے تھے لوگ یتیم ہیں یہ بچے ان کے مباپ نہیں یہ بیہار کے ہیں بچے بنگال کے کہ ان کے باباپ یعنی آ پھر تمہیں سمجھا رہا ہوں میں جو سنت ہے اس سنت کو زندگی میں لاؤ رسول کریم صلی اللہ اللہ کی شان میں منقبت پڑی ایک خیر مسلم نے جس کا نام محنت تھا محنت نام کے آدمی نے بیٹی تھی مجلی سے وہ آ گیا کہا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہا کہ پڑھو پڑھا کہا اور پڑھو اور پڑھو پڑھا حضور کو ایسا جوش اور جنون آیا محبت میں کھڑے ہو کر کہ اپنی کملی اتار کے اس کے گلے میں ڈال دی ارے سبحان اللہ تو کہہ تو اس مطلب ڈیزل نہیں پھوک رہا نا تمہارا کیا عمل کروگے تو میری بات پر کیا کہنا مان جب تم سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے محنت کے گلے میں میرے نبی نے آقا مدنی نے اپنی کملی اتار کے ڈال دی صحابہ دیکھ رہے ہیران پریشان ہے اس سے بڑا توفہ تو ہوئی نہیں سکتا جس کملی کو یوں ہوا لینے کے لئے صحابہ گھومتے ہو جس کملی کی سائے میں آکے اپنی مغفرت اور اپنے انجام کی خیر چاہتے ہو وہ کملی اس کے گلے میں ڈال دی بس یہ خود بھی آنکھوں میں پانی لیا یہ تو وہی کملی ہے جس کے لئے صحابہ جس کا سائیہ نصیب نہیں ہوتا تیرے گلے میں گر گیا کہنے لگا شہدو اللہ 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 وشہدو انہ محمد عبد ورسول یہ سنت تھے میرے نبی نے حسان ابن ثابت کی مجلسوں میں یہ کام کیا مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ دھرانہ پڑھنے والا بچارہ ایسا پڑھ رہا جیسے قبر استان میں پڑھ رہا ہو ایک دو مولویوں نے آتا کہ ان بچوں نے خود بچار اگر 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 کرتے اور تب یہ لوہی کے چنوں کو دلتے تب جا کر تین چار سال پانچ سال میں تیار ہوتے پتہ آپ کو حافظ کی ماں پڑی سوتی ہے حافظ کا باپ پڑا سوتا ہے حافظ کا دادا سوتا رہتا ہے اور یہ مدرسے کے مدرسین اور رب کی قسم سات ہزار آٹھ ہزار کی تنخہ لینے والے یہ ان کو دو بجے اٹھا کے ان کو ایسے لے کے بیٹھتے ہیں جیسے ان کی سگی اولاد ہو ان کا کیا حق ادا کرو گیا یہ اپنی اولاد کو اتنا لانڈ نہیں کر سکتے جتنا اس ٹیم کو لانڈ کرتے ہیں دو بجے لے کے ان کے تھنڈ کا ان کی گرمی کا ان کی سردی کا ان کی تکلیف کا احساس کر کے اور آپ ان بچوں کو پیسے دے رہے ہیں آپ نے مدرسے کبھی سوچا جہاں یہ سارا کمکمہ اور یہ سارے چراغ منور ہوئے ہیں سوچو گے کہ نہیں سوچو گے بھائی تم نے غلط ہی کی ہے مجھے اس بات کا احساس ہے اگر تم دس دس بیس بیس روپے اٹھ دیتے ماحول کیسا اچھا بن جاتا آنے والا اور دوبارہ اچھا پڑھتا کہ اور جا کے پڑھتا پھر مدرسے کا معاملہ ہے رب کی قسم ساری دنیا کا خزانہ ایک پلڑے میں ایک حافظ کو دوسرے پلڑے میں ایک ویڈیو سامنے آئی تھی آنکھوں میں آسو آگیا عرب کی کسی ملک کی ویڈیو تھی ایک بچے نے قرآن کر لیا جب اس کے باپ کو پتا چلا کہ تیرے بیٹے کے آج پگڑیا بند رہی ہیں مسجد میں وہ گیا اور جا کر کہ خدا کی قسم جیسے بچہ اس کا کھڑا کیا پگڑی کے لئے اس کے قدموں میں گری گیا اس کے قدم چومنے لگا بچہ اچھی خمار کے رو پڑا نہیں ابو کیا کر رہے کیا کر رہے میں نے خود دیکھا جب میں نے کل اس بچے کا پرسو قرآن شریف سنا اس کے باپ آنکھوں لڑیاں تھی آنسوں کی وہ سوچ رہا تھا میرا بیٹا ہے میرا بچہ جس کی مفتی اس کافلے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے جان مال کی بازی لگانی پڑے گی انشاءاللہ اگر ہم مومن ہیں اگر ہمیں آخرت کے خوف سے اور آخرت کی ہونلاکی سے بچنا ہے تو کام بنے گا دو ہی راستے یا تو جہاد میں چلے جاؤ جہاد کر لو یا پھر قرآن پکڑ لو دو ہی بخشش کے حاج فرقان صاحب اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے یاد آتا کئی دفعہ یاد آیا کتنا خوش ہوتا تھا دیکھ کر کے آج وہ نہیں ہیں اور یقینا آج ہوتا تو بے پناہ خوش ہوتا میں کہتا ہوں اللہ اس کی نسلوں میں اس کے بھائی بھتیجوں میں اس کے اولاد میں سال پرانی بات یہ جو بچے ہیں یہ تو شاہد مجھے لگ رہا لوکل ہیں سب لوکل ہیں اس لئے ان کے گلوں میں سب کے مالائے پڑی ہوئی ہیں دیکھو کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اللہ ان کو یوں چمن بنائے رکھے ان کو زیارت کرو ان کے چہرے پر نور دیکھو اور رب رہے بھائیو لیکن انہی میں کچھ غریب ہوتے ہیں ان میں کچھ مفلس ہوتے ہیں تمہارے اوپر لازم ہے مدرس کا خیال کرنا تمہارے اوپر واجب ہے ان مدرشین کی تنخواہ کا دھیان رکھنا تمہارے اوپر یہ ضروری ہے کہ تم ان کے اسات عزا کو خوش کرو ہوتا یہ میں غازی آباد میں ایک جلسے میں تھا اتنے بچے تھے دس بارہ ایک بچہ بیچ میں سے اٹھا دعا سے پہلے میرے کندے پہ سر رکھ ہوں بھتنی کیسے امت ہوئی کہنے لگا حضرت ایک بات کہنا چاہتا ہوں کیا کہہ رہے کہ کوئی بچے کے گلے میں پھول لیا پیسو کی مالا نہ ڈالے ہم نے کہ کیوں کہ بس آپ اعلان کر دو میں نے اس سے کہا کیا وجہ ہے رو کے کہنے لگا میں غریب بچہ ہو میرے گھر سے کوئی نہیں ہے میری ماں مفلی ہے میری انسلٹ ہو جائے گی میرے ساتھی میری مزاگ کریں گے سب کے جواب دوں گا اعلان کر دو اپنے گھر جا کے ڈالیں یقین ماننا مجھے اس بچے نے تن پا دیا اور میں نے مجبوراً وہ اعلان پورے جلسے میں کرنا پڑا اور کسی بچے کے گلے میں پھول اور پیسے نہیں ڈالنے دیئے اس بچے کی وجہ سے اس مدرسے میں اور ہر مدرسے میں کچھ ایسے طلبہ ہوتے ہیں جو مستحق اور ضرورت مند بھی ہوں اور چھوڑو مستحق تو ہر بچہ ہوتا ہے جو مدرسے میں داخل ہو گیا اس لیے آپ کے ذمہ آخرت کی فکر کے لیے اور اپنی آقیبت کو بنانے کے لیے اور ہولاکیوں سے قیامت کی بچنے کے لیے ایک راستہ ہے اللہ کے فضل کو سمیٹ کرنا کریں گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا گھو جی کریں گے انشاءاللہ دار العلوم رحیمیہ ساپلا بکال کے اجلاس عام کا یہ ایک ویڈیو نہیں ہے جلد ہی سارے ویڈیو آپ ہمارے یوٹیوب چینل وقت میڈیا پر دیکھ پائیں گے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ شہر کے مشاعر دینی جل سے وقت میڈیا کی ٹیم کور کرے تو آج ہم سے کونٹیک کیجئے ہمارا کونٹیک اور وائٹسیپ نمبر ٹپل لائن سیون سک فور زیرو ٹو ایٹ سکس پھر کسی شہر سے کسی اور پرگرام کو آپ تک پہنچائیں گے میں شفیق خان وقت میڈیا کے لئے سامپلا بکال زلہ سارن پرسے